رہا یہ مسئلہ کہ زکاة فطرہ کی مقدار اور اس کی ادائیگی کا وقت اور اس کی نیت آپ کو پتہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے جو خرچ و اخرادات دے رہا ہے اپنے دستر پر کھانے والوں کو اور گھر کا سربراہ شمار ہوتا ہے اس پر اپنے اہل و ایال اور اس کے زیرے کفالت جو افراد موجود ہیں جو ان کے کھانا کھانے والے شمار ہوں تو ان کا فطرہ بھی اسی سربراہ کو دینا واجب ہے کتنی مقدار میں ایک سا یہ پرانے زمانے کا پیمانہ ہے جو آج کے زمانے میں تین کلو تقریباً بنتا ہے تین کلو مقدار اب یہ کس چیز تین کلو کس چیز کے دینے چاہیے آئے سستانی مددزلہ العالی کا یہ فتوہ ہے کہ ان غزاؤں میں سے جو اس شہر میں استعمال ہوتی ہوں ان غزاؤں میں جو اس شہر میں استعمال ہوتی ہیں ان میں سے جو ہے تین کلو فطرہ اس جنس کا دینا چاہیے آپ دیکھیں اس شہر کے لوگوں کی عام غزہ کیا ہے ایک خصوصی غزہ ہے یہ میری فیملی کی غزہ ہے یا میرے خاندان کی یا میرے گھر میں غالباً وہ کھاتے ہیں مثلاً غالباً روٹی کھاتے ہیں غالباً جو ہے وہ چاول کھاتے ہیں بعض علاقوں میں ہو سکتا ہے کشمش اور خجور ہو جو بھی ہو برحال غالب غزہ اس علاقے کی دیکھی جائے گی آگا کا فتوہ ہے کہ اس کے مطابق جو ہے تین کلو کا حساب کر کے فطرہ دے اب ظاہر ہے کہ لاہور کی غالباً اس علاقے شہر لاہور کی بھی اور علاقے لاہور کی بھی یا شہر یا علاقے کی غزہ جو ہے اس کا فطرہ دینا ہے اگر غالب غزہ گندم ہے تو تین کلو گندم کی قیمت دینی پڑے گی ایک نفر کا فطرہ تین کلو گندم بنے گی جو بعض حضرات نے جو ہے متخصصین نے جو اندازہ گری کی ہے احتیاطاً ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے اس سے چار سو روپے گندم کا ایک آدمی کا فطرانہ بنے گا اور علاقے ظاہر نو سو روپے ہو سکتا ہے بعض نے کم تر بھی اعلان کیا ہو سکتا ہے کچھ زیادہ بھی ایک منٹ تو وہاں پر جو ہے احتیاط کو مد نظر رکھ کر زیادہ سے زیادہ یہی بنتا ہے کہ نو سو روپے ایک آدمی کا فطرانہ چاول کا بنے گا اور چار سو روپے گندم کا بنے گا فرمائے میں ارز کر رہا ہوں کہ غالب غزہ اس جنس کی دیکھیں جب جنس کو آپ مختلف شکلوں میں ڈیوائیڈ کریں گے سکسیم کریں گے ہو سکتا ہے اسی گندم سے سوجی بھی نکلتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے ہو سکتا ہے اسی سے میدہ نکلتا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگا ہے تو ہے تو جنس گندم اب گندم کے آپ میدے کی قیمت پھر لگا لیں تو وہ تو تقریباً ہر سو روپے بنے گا آپ اگر سوجی کی قیمت لگا رہے ہیں وہ چھ سو روپے بنے گا آپ کہہ رہے ہیں آٹے کی قیمت لیں مقصد یہ ہے کہ اس جنس کا فطرہ دینا ہے اب جنس چاول ہے چاول سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں اب اس جنس کو تین کلوں کے حساب سے دینا ہے میرے محترام اب اسی آٹے کو آپ روٹی بنا لیں تو وہ کتنی ہے ایک روٹی جو دوش روپے کی ملتی ہے اور ایک کلوں میں کتنی روٹی بنتی ہے تو پھر ایک کلوں کا کتنا حساب بن جائے گا پھر تین کلوں کے حساب لگا لیں ایسا نہیں ہے یعنی وہ جنس جو غالب ہے اس علاقے کی غزہ ہے اس جنس کے تین کلوں دی ہیں آگے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے بہت ارزش پیدا کر لیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے توجہ رکھیں بھاس کا یہ فتوہ جو ہے جو پیزا کھاتا ہے وہ پیزے کھا دے جو گوشت کھاتا ہے وہ گوشت کھا دے اور جو فلان چیز کھاتا ہے وہ فلان میرے محترم آوائے سستانی کا فتوہ ہے یہ توضیح اٹھا کر دیکھ لیں میں وہاں سے ناکل کر رہا ہوں کہ احتیاط لازم ہے کہ جو غزہ اس کے شہر میں استعمال نہیں ہوتی اس سے فترہ نہ دے یعنی اس شہر کے اگر عام غزہ نہیں ہے ولو اس کے ہر روز سال میں وہی کھاتا ہے احتیاط واجب کی بنا پر آئے سستانی رحمت اللہ علیہ مدد ذلہ العالی فرماتے ہیں اس سے فترہ نہ دے جو عام غزہ نہیں ہے لہٰذا جو آ کے مقلد ہیں اگر کوئی مجتہد ہے اپنا فتوہ دے رہا ہے اگر اس کے آپ تکلید کر رہے ہیں تو فابی حضہ اگر وہ مجتہد نہیں ہے اور اس کا فتوہ نہیں چلتا ہے مجتہد کا تو جس کا آپ تکلید میں ہیں اس کا فتوہ دیکھیں آئے سستانی کے مطابق یہی ہے وما علینا باللہ البلاغ